ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے پاپا مرہوم میجر مرزا حسن رضا ابن علی سجاد حسین کو اس کا ثواب پخچا دینا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین نہدن صراط المستقین صراط اللہزین آنمتا لئے غیر المخصوب لئے ملتوالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ہو اللہ و خد اللہ لسمد لم یلد و لم جلد و لم یکل لہو کفو الاخر بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ہو اللہ و خد اللہ لسمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ یا غفار یا غفور یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم برور دیار پالنے و علمانے یہ تیرے کلام کی عظیم آیتیں ہیں پروردگار تیرے عظیم کلام کی آیتیں ہیں جس میں تیری رحمتیں نعمتیں برکتیں ہیں پروردگار تو نے فرمایا یا اللہ کہ اگر اس کلام کو پہاڑ پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یا اللہ اس عظیم کلام کو رسول اللہ کے اوپر نازل فرمایا یا اللہ تجھے واسطہ ہے ان آیتوں کا اور تجھے واسطہ ہے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امام علی کا جناب فاطمہ کا اور امام حسن اور امام حسین کا اور معصومین کا اور سب ہی پیغامبروں کو اپنے بڑے سے بڑے نام اور بڑی سے بڑی صفت کا واسطہ یا اللہ پروردگار تو اسے تیرے کلام کے وسیلے سے مانتا ہوں پروردگار کہ تیرے آیتوں میں اور تیرے کلام میں جو رحمتیں نعمتیں برکتیں ہیں جو ثواب ہے اس کو میرے پاپا کو پہچا دے مرہوم میجر مرزا حسن مرزا علی سجاد حسین ان کو جنت میں بہت اچھی جگہ آدھا ہے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں نیک عامال کون کرتا ہے وہ غالب بخشنے والا ہے سورہ ملک کی آیت دو جس میں اللہ نے اپنے کلام میں رشاد فرمایا کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انسانوں کی آزمائش ہو کہ ہمارا اس کے دو ٹیسٹ ہو کہ ہمیں اچھے کام کرنے والا نیک کام کرنے والا کون ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے اس آیات کے اوپر ہم مجلس میں آگے اور ذکر کریں گے اس کے اوپر لیکن آج کے دور میں اور خصوصاً جو یہ ایک مہینہ گزرا ہے پچھلا اس میں ہم نے اپنے کتنے ہی عزیزوں کو کتنے خریب والوں کو ہم نے کھو دیا اس وعبہ میں اس کووڑ میں جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کے ایک دم سے چلے جائیں گے تو میں نے پاپا کی مجلس خود پڑھنے پر ارادہ کیا کہ پاپا کی روح خوش ہو اور پاپا کے انتخال کے دو ہفتے بعد میرے محمود خید علشد حاشم ان کا بھی انتخال ہو گیا وہ میرے گائیڈ تھے میرے منٹر تھے ہر طریقے سے جس پر چھوڑا ہر طریقے سے تو ان کی بھی روح خوش ہو جائے اور ممکن ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور میں نے ارادہ کیا کہ اس مجلس کو کیونکہ ایک سیٹ بیک ہم سب کو ملا ہے ایک ایسا جھٹکہ جس سے ہم اُبھر نہیں پا رہے ہیں تو مجلس کو میں نے سوچا ہے کہ جو اس میں ٹاپک میں نے لیا ہے وہ زندگی کا ہے اور اس مجلس کو میں نے تین سے چار حصوں میں ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کری ہے کہ زندگانی دنیا کیا ہے اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے آگے کلام میں اللہ نے ہم کو موت کے بارے میں کیا بتایا ہے اور اگر موقع ملا تو ایک چھوٹی سی بریف اسلامیک ہسٹری دی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں اور کافی اور مذہب کے اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو ہم انسان کے جو ذہن ہیں وہ چوبیس گھنٹا چلتے رہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کتنے خیالاتے رہتے ہیں 24 x 7 اماجینیشن میں ہمارا دماغ رہتا ہے کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ جسٹ اماجینیشن ہے 2 plus 2 is equal to 5 یا کبھی اماجینیشن میں ہاتھ ہی اڑڑا ہے یا گھوڑا اڑڑا ہے تو یہ لا وجود ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ نون اگزسٹنس ہے ان کی کچھ ایسے خیال آتے ہیں جن کی possibility ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں جیسے ہم سوچیں کہ باہر گاڑی کھڑی ہے تو ممکن ہے کہ باہر گاڑی کھڑی ہو یا باہر گاڑی نہ کھڑی ہو کچھ ایسے خیال آتے ہیں جن کی reality ہے جو exist کرتے ہیں جب ان خیالاتوں کی دنیا سے نکل کر ہمارے thoughts میں تھوڑا ٹھہرا آنا شروع ہوتا ہے تو اماجینیشن سے ہم باہر نکلاتے ہیں اور thinking اور فکر کی stage پہ آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں how why جو چیزیں ہمارے گرداز پاس ان کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں پھر ٹھہرا آتے آتے ہیں ہم پہنچتے ہیں کہ جب ہم زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے ہمارے زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے purpose کیا ہے اور ہم کو ایک چیز اور پتا چلتی ہے زندگی کے بارے میں فکر کرتے کرتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور کبھی اس سے الگ نہیں ہوئی اور وہ ہے موت جب کوئی چیز وجود میں ہوتی ہے existence میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز زندہ ہے اور جب وہ چیز non-existent ہو جاتی ہے لاوجود ہو جاتی ہے یا اس کا state بدل جاتا ہے تو ان کہتے ہیں کہ اس کو موت آگئی یا it has met its death اس دنیا میں بلکی اس پوری خائنات میں جتنی کی چیزیں ہیں جو بھی وجود میں چیزیں ہیں وہ ایک وقت تھا کہ وہ وجود میں نہیں تھی non-existent تھی پھر اس کے بعد وہ وجود میں آئیں اور ایک ٹائم ہے جب وہ وجود میں نہیں رہیں اور یہ پروسیس ہے یہ سائیکل ہے جس سے ہر چیز کو ذرنا ہے جو بھی وجود میں آتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر سے وہ لاوجود ہو جاتی ہے ہم انسانوں میں کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور آج سائنس نے اتنی ترخی کر لی ہے کہ ڈیپ سپیس میں ریسرچز ہیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ سٹارز ہیں ستارے ہیں جو بنتے رہتے ہیں ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ٹرم دیتی ہے سائنس سٹار is born اور سٹار has died it has become non-existent تو ہم فکر کر کے اپنے آس پاس کی دنیا میں اور سپیس کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ٹائم فریم fixed ہے کسی کا ٹائم فریم کم ہے کسی کا ٹائم فریم زیادہ ہے لیکن ہر چیز جو آئی ہے وجود میں اس کو لاوجود ہونا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جو ہمارا وجود ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا پرپس ہے تو ہم اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ اپنے کلام میں ہمیں اس زندگانی دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے تو سورہ یونس کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے ارشاد کیا پانی برسا کر ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں پھر وہ زمین سبز ہو جاتی ہے اس سے انسان اور چوبائے کھاتے ہیں پھر اس زمین کے مالک جب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا ہوا ہے اور کبھی ختم نہ ہوگا تو رات میں یا دن میں ہم اسے ایسا کر دیتے ہیں گویا وہ کبھی تھی ہی نہیں یہاں اللہ اپنی پاور اپنی آثورٹی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے ایک لائفلیس مردہ چیز کو اللہ حیات عطا کرتا ہے جس میں کچھ نہیں تھا اس کو زندگی ملی اس کو خیار ملی اور اس کے بعد وہ پھر سے نون اگزسٹنٹ ہو گئی پھر سے وہ مردہ ہو گئی آگے سوران قبوت کی آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ نے ارشاد کیا اس زمین پر زندگی کھیل تماشے جیسی ہے اب کچھ لوگ اس آیات کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لائف سپورٹ اینڈ پلی تو ہم اس کو سپورٹس میں گزار دیں کھیل کود میں گزار دیں یہاں اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ گزر جانے والی ہے اس مومنٹری ہے جیسے سپورٹ ہے تماشا ہے اس کا ایک حقیقت نہیں ہے کوئی وہ کچھ مومنٹس کا پلیجر ہے چاہے وہ کھیلنے والا ہو چاہے وہ دیکھنے والا ہو اس مومنٹ کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے دمیانی زندگی کچھ نہیں ہے وجدلہ والا کے اور در آخرت مومنین کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں آخرت کہ آخرت کا در جو ہے وہ بہتر ہے یہ زندگی توفانی ختم ہو جانے والی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زندگی کو ہم کیسے بزارے کیا عمل کریں اس میں پھر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ میکسیمم پلیجر میکسیمم کمفرٹ سب سے زیادہ آرام جن چیزوں سے ہم کو مل سکیں ان چیزوں کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں آخرکار یہ اللہ کی نعمتیں ہیں برکتیں ہیں تو ان کو ہم کو بلکل پوری طریقے سے ان کا استعمال کرنا چاہیے یوز کرنا چاہیے اور ایک عیش اور عشرت کی کمفرٹ کی آرام کی زندگی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے گزارا سکیں ہم پھر سے اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ اپنے کلام میں کیا ارشاد کر رہا ہے سورہ تیز کی لحب میں ارشاد کیا کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد بلا وجہ خرق کیا ہے دو یو سپوز وی کریئیٹڈ یو ان وین اللہ ہم کو انکریج کر رہا ہے سوال کر رہا ہے کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم موٹیویٹ ہو انکریج ہو کہ ہم سوچیں ہیں کہ ہماری خلقت کا ہماری اس کرییشن کا اس لائف کا پرپس کیا ہے کیا مقصد ہے ہمارا اور جب ہم سوچیں گے تو وہاں تک پخچیں گے سورہ چھے کی آیت نمبر ایک سو باسٹ میں اللہ کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا کلام ارشاد ہے میری نماز اور میری عبادت میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے اب یہاں ہمیں حضرت ابراہیم کی عبدیت کی منزل دیکھ رہی ہے کہ کس منزل پر وہ فائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری نماز اور میری عبادت اللہ کے لئے اس سے بڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں میری زندگی یہ اللہ کے لئے اب ہم آپ بھی زندگی میں کتنے ہی کام انجام دیتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی ہے یا تو تجارت میں ہے یا کوئی جوپ کر رہا ہے تو اب کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے اگر کسی کے لئے کام ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے سوشل انٹرائکشن ہے کسی سے گفتگو ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے یہاں تک کہ سونا ہے جگنا ہے کھانا ہے پینا ہے ہر چیز اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت ایک کمپلیٹ سبمیشن ہے اللہ کو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے لیے کہ ہر عمل ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے اب ہم انسان اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم سب لوگ زیادہ تر عوما ہر کوئی اپنی زندگی میں گولز فکس کرتا ہے ٹارگٹس فکس کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ پانا ہے یہ اچیو کرنا ہے اور یہ گولز اور یہ ٹارگٹس بدلتے رہتے ہیں زندگی کے الگ الگ سٹیجز پہ یا تو یہ کمپلیٹلی بدل جاتے ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں تو نئے ٹارگٹس ہو جاتے ہیں لیکن کل انسانوں کا سارے انسانوں کا ایک ٹارگٹ ہے اور وہ ہے اطاعت الہی سبمیشن ٹو اللہ قومن گول ہے سب لوگوں کا کہ اللہ کی اطاعت کرے سبمیشن میں آ جائیں سورہ گیارہ کی آیت نمبر تئیس میں اللہ نے ارشاد کیا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کی طرف جھکتے رہے یہی جنب جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اپنے ارشاد میں کیا بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کی اوپر یقین رکھا آخرت یقین ہے رسول کے اوپر یقین ہے اس کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اللہ کی طرف جھک رہے ہیں یعنی کہ اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ سے خربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے خریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہم دن میں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں فجر زہر اسر مغرب عشاء اور ہر نماز میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے نماز پڑھتا ہوں میں دو رکھت فجر کی یا چار رکھت زہر کی چار رکھت اسر کی تین رکھت مغرب کی چار رکھت عشاء کی خربتن اللہ جانے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے خرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کے نسبیت ہونے کے لئے لیکن شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے جہاں ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے وہاں اس کے وسوسے شروع ہوئے ابھی یہ کام باقی ہے ابھی وہ کام باقی ہے یا کچھ نہ کچھ خیالات ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں لیکن جب ہمارا یہ فوکس بن جاتا ہے ہماری نمازوں میں کہ یہ نماز ہم اللہ سے خرب حاصل کرنے کے لئے آر لیں اللہ کے نزدیک ہونے کے لئے اور فوکس سے پڑھتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے سارے وسوسے ختم ہونا شروع ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے خرب میں آنے شروع لگتے ہیں اور یہ وسوسے دھیرے کے ختم ہو جاتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی سکس میں اللہ نے ارشاد کیا جو شخص اپنا خرار پوڑا کرے اور ہو بھی پرہیزگار تو اللہ ایسے متخین سے محبت کرتا ہے آگے سے سورے کی آخری آیت میں آیت نمبر دو سو میں اللہ نے ارشاد کیا جو لوگ ایمان لائے اور ثابت خدم رہے اور ایک دوسرے کا دامن تھامے رہے اور اللہ کا تخوہ اختیار کرتے رہے یہی لوگ خامیاب ہونے رہے ہیں اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ خامیاب ہونے والے ہیں جو خامیاب ہونے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کا تخوہ اختیار کرے ہیں اب تخوہ کی معنی عالموں نے بتائے ہیں جو تھوڑے سے الگ ہیں سارے ملتے جلتے ہی پائے جائیں گے تو زیادہ تر یہ بتایا گیا ہے کہ تخوہ سے مراد ہے اللہ کا خوف ہو اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقع ہے جس کے معنی ہیں سارے ملتے ہی جلتے کافی ہیں جتنے بھی اس کے میننگز ہیں مجھے خلیل جعفر صاحب کا بتایا وہاں جو معنی ہے جو میننگ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے مجھے خلیل جعفر صاحب انڈین اوریجن کے ہیں سہود آفرکا میں پلے بڑے اس کے بعد کانیڈا شیفٹ ہو گئے میرے خیال سے وہ شاید وہاں پہ سوفٹر انجینیر تھے انگلیش نومجلس ہے پڑھتے ہیں بہت امدہ سپریچول گائیڈنس والی اگر کوئی سپریچول گائیڈنس کیلئے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو فریم دے بٹر فلائی و دن جو میں نے پہلی پڑھی تھی وہ سن سکتے ہیں ان کی وہ بتاتے ہیں کہ تخوے کے بہت درجات ہیں بہت سارے لیویلز ہیں اور سب سے بیسک جو سب سے نیچے کا لیویل ہے تخوے کا وہ ہے کانشیسنس آف اللہ تخوہ ہے اللہ کا کانشیسنس ہے ہم ہر وقت ہر لمحے مونٹرڈ ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب یہ خیالات یہ کانشیسنس ہمارے اندر آ جائے گی تو نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا نہ ہم سے کوئی برائی ہوگی اور جب نہ کوئی گناہ ہوگا نہ ہوئی برائی ہوگی ہمارے ہر عمل اسی لیے ہوگا کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں خربت حاصل کریں تو ہم خامیہ ہو جائیں اللہ نے اپنے کلام کو ہمیں انسانوں کے لیے نازل فرمایا تھا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اس میں کوڈ ہے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا کہ ہم کیسی اپنی زندگی گزاریں ایک چھوٹی سی مختصر فی ہماری یہ مجلس ہے اس میں ہم ظاہراً سارے چیزوں کے اوپر ذکر نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کچھ آیات کے اوپر ہم غور و فکر و ذکر ضرور کرنا چاہیں گے کہ اللہ نے ہم کو کیا بتایا ہے کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے ارشاد کیا اور ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے اچھا صلوک کرنا اور اسی طریقے سے اپنے رشتداروں سے اور یتینوں سے اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز پڑھتے رہنا اور زکاة دیتے رہنا لیکن کچھ لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے اور مو موڑ لیا کتنی خوبصورتی سے اللہ نے ایک آیات میں ہم کو مورل کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں کیا چیزیں کرنی ہیں کیسے بیہیو کرنا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے کیسے اپنی کردار کو کنڈکٹ کرنا ہے اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شرک مت کرنا دونٹ اسوسیئیٹ اینی ٹھنگ پھر سب سے پہلے جن کا ذکر ہو رہا ہے ماں باپ کا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے صلوک کرو نیکسٹ کن کا ذکر ہو رہا ہے اپنے ریلیٹیوز کا ذکر ہو رہا ہے پشتداروں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اب ہم اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یقیناً چارٹی کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں ہدایت والی زندگی جو اللہ کے کلام کے حساب سے وہ گزار رہے ہیں آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ نے اور واضح طریقے سے مابا کی اہمیت کو بتایا جس میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے مابا تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو تم ان کی بات نہ ماننا لیکن ان کے ساتھ اس دنیا میں اچھے سے زندگی بسر کرنا شرک یعنی associating other gods with اللہ اللہ وہ سپریم بینگ وہ ایک پاور جس کی علاوہ کوئی اور پاور نہیں ہے کوئی اور authority نہیں ہے وہ is sure that one god جو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو شرک ناپسند ہے اور جو لوگ شرک کریں وہ بھی ناپسند ہیں اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے جو ناپسند ہیں ان کو کہ اگر وہ تمہارے ماباک ہیں تو ان کی اس بات کو نہ ماننا کہ اگر وہ تم پہ شرک کا دباؤ ڈالیں لیکن ان کے ساتھ اچھے سے زندگی بزارنا مطلب be good to them be good to your parents اگر وہ شرک کرویں تب بھی آگے سور مائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس میں اللہ نے ارشاد کیا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا انہیں کام آئے گا انہیں جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے سچ ایک ایسی روشنی ہے جس کی اپنی چمک ہے جیسے کہ سورج اس کی اپنی چمک ہے اور ہر چیز اس سے اس کی روشنی طلب کرتی ہے اس کی چمک میں اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی بس ایسی ہی سچے انسان ہوتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہر کوئی اٹرائکٹ ہوتا ہے ہر کوئی ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کوشش کرتا اور ان سچے لوگوں کو یہ بمان نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جن سے انٹرائکشن ہو رہا ہے ان سے جھوٹ گل لے ہوئی ہے کیونکہ ان کے اندر خود سچا ہی ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا اچھا صلح دیتا ہے جو اچھے لوگ ہیں سچے لوگ ہیں آگے سور لقمان کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے ارشاد کیا کہ لوگوں سے بے رخی نہ کرنا اور زمین میں اکڑ کرنا چلنا یقینا اللہ اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر سے ہم لوگوں کو اللہ ہدایت کر رہا ہے کہ بے رخی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ آپ جن لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے رخی نہیں کر رودنس سے پیش نہیں آئیے اور کس بات کی اکڑ ہے انسان کی اندر جو اکڑتا ہے جو بھی کچھ اس کے پاس ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے وہ علم ہو سب کو جس کے پاس ایک دن ختم ہو جانے والہ اللہ کہہ رہا ہے اکڑ کے مت چلنا بلکہ ہم جب اس زمین پر چلیں تو ہم کو اللہ کی حمد کرتے وے چلتے رہنا چاہیے اللہ کی خلقت پہ غور کرتے وے چلتے رہنا چاہیے ہر چیز میں اللہ کے کمالات چاہے وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو پرندہ جو اپنے پر کھولتا ہے اور سمیٹتا ہے اس کو اللہ تھامے رہتا ہے چاہے وہ اکتا ہوا پودھا ہو چاہے وہ تیرتے ہوئے بادل ہو چاہے وہ بہتا ہوا پانی ہو ہر چیز میں غور اور فکر کریں کہ کیا کمالات ہیں اللہ کی حمد کریں اور شیطان ہمارا کھلا دشمن راستوں پہ جو ہم باہر نکلتے ہیں تو بیٹھا رہتا ہے ہم کو بہکانے کے لیے اللہ کا تخوہ اتبیاد کرے تاکہ اس شیطان کے وسوسے سے اس کی چالوں سے اس کے وسوسوں سے ہم بچ سکیں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ ہم کو ہدایت کر رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر تیس میں اللہ نے ارشاد کیا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہی پاکی ازگی ہے اور اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر کہ کیسے اس شیطان کے وصف سے بچیں راستوں تے چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں امام علی فرماتے ہیں امام علی صلی اللہ محمد 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 یا علی امام علی حیدری یا امام علی صلی اللہ محمد 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 امام علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں دل کی جاسوسی کرتی ہیں eyes are the pie of the heart اور مومنوں کو چاہیے کی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ہر اس چیز سے جو ان کے ایمان کی لیے مناسب نہیں بس ہم اللہ کا تقوی اختیار رکھیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کی پوری وہیں سورہ اللہ صلی اللہ حمد وآل 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 وہیں سورہ نور کی آیت نمبر بائیس میں اللہ نے ارشاد کیا انہیں چاہیے معافی اور در گزر سے کام لیں کیا تم پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اللہ غفار وغفور رحمان ورحیم کریم عظیم اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم نا امید نہ ہو جانا بے شک اللہ بہت بکشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے کہ اگر تم نے گناہ کرے ہیں تم سے اللہ بخشنے والا ہے رحمان ورحیم ہے وہ معاف کر دے گا اور سورہ نور کی آیت میں آئیت نمبر بائیس میں ارشاد ہو رہا ہے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ معافی دیں لوگوں کو اور باتوں سے در گزر کریں اگر کسی لگتا ہے کہ کسی نے آپ کوئی نقصان کر دیا ہے تو اس کو معاف کر دیں کسی کی بات ناغوارہ ہوئی ہے در گزر کر دیں لیٹ اٹ گو کہ پسند نہیں ہے کہ اللہ خطائے معاف کر دے اگر ہم اپنی زندگانی میں ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں تو اتنے بھاری ہیں کہ ہم ہم کو ہدایت کر رہا ہے تم تو کمن رکھ لیکن لوگوں کی بات وں سے در گزر نہیں کر پاتے ہو آپ آم طور پر ہم کو بھی سوسائیٹی میں دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دوسری کے ساتھ پیش آتے ہیں ملے گا کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے اور چچا بھتیجے سے بات نہیں کر رہا ہے بھانجا مامو سے بات نہیں کر رہا ہے یہاں تک ایک پوری زندگانی گزر جاتی ہے اور ایک انسان اپنی ایگوں میں بیٹھا رہتا ہے مو کھلائے زندگی پھر کے دوسرا انسان اس زندگی سے چلا جاتا ہے ختم بھائی انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا کوئی بات تھی جو ناغوارہ تھی اللہ نے ہم کیا ہدایت کر رہا اپنی کتاب میں کیا گائیڈنس ہے کہ در گزر کرو معافی کی تمنا نہیں رکھتے اللہ کی بہت پرانی بات نہیں میرے خیال سے چالیس پچاس سال پہلے چاہے چچا ہو چاہے مامو ہو خالہ ہو خفی ہو کوئی ہو خریبی رشتہ دار ہوں ان کی ڈاٹیں ایسی ہوتی تھی جیسے مہ باپ کی ڈاٹ ہے لیکن اب کسی کو برداش نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار اوچی آواز میں بات کر دے اور اگر کوئی اپنا مشورہ دے دے تو فوراں لوگ کہہ بیٹھیں گے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے اب کیا لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی اللہ کی اللہ پہلے ہم کیا بتا چکے ہیں ابھی سورہ بخرہ آیت نمبر 83 میں میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوخ کروں یہاں اللہ ہدایت دے رہا ہے معافی دو پھیر لیا ہے آگے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے ارشاد کیا ہے اور ہم نے اولاد آدم کے لیے لباس بنایا جو ان کی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور موجب زینت ہے اور تخوے کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے لباس ڈریس اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے ایسی برکت ہے ہم انسانوں کے لیے جو اور کسی جاندار کو نہیں ملی ہے لباس ہم کو کتنی چیزوں میں کام آتا ہے جو ہم جانتے ہیں کھنڈ سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتا ہے ہماری شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے جرسا اللہ ہم بتا رہا ہے اور ساتھ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زینت ہے ہمارے لیے ہمارے لباس ہماری ڈریس ہی ہونی چاہیے جس کو پہن کر ہمارے اندر تکبر نہ آئے غرور نہ آئے بے حیائی نہ آئے بلکہ ایسے لباس ہونے چاہیے جن کو پہن کر ہم اللہ کی طرف رجوع کر اللہ کی خربت حاصل ہو جن کو پہن کر کر ہمیں اور اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ تخوے کا لباس یہ اس سے بڑھ کر رہے تو جیسے کہ لباس یہ ڈریس ہماری شرم گاہوں کو چھپاتا ہمیں ان کو چھپا دینا چاہیے ان کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو بیان کر بتا رہے ہیں یہ ہے تخوہ یہ ہے کانشیسنس کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری برائی لوگوں کو معلوم ہو تو بس اگر ہم کو کسی کی برائی معلوم ہوگئے تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کی برائی کو چھپا لیں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے کلام میں کس طریقے سے ہم کو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا اور ہم کو یہ بتایا کہ ہم تو کیسے اپنی زندگی گزاری ہے وہ اللہ نے اپنے کلام میں ہم کو اس زندگی کے بعد جو ہر ایک کو جس کا مزہ چکنا ہے موت کا اس کے بارے میں بھی اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا جس آیات کی ہم نے سب سے پہلے تلاوت کری جس نے موت کو اور حیات کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری آزمائش کرے اللہ ہماری آزمائش کرے اور جان لے کہ ہم میں نیک عمال کرنے والا کون ہے اور ساتھ میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو میں ارشاد کیا کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالا کی ابھی تم پر وہ حالات نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے انہیں بیماریوں نے اور مسئیبتوں نے گھیر لیا یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دئیے گئے اور رسول اور ان کے ساتھ مان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سن رکھو اللہ کی مدد خریب ہے اب ان آیات میں ہمیں پتا چل لائے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تمہاری آئسمائش کی جائے گی تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ جو لائف ہے تمہاری اب اس کی مثال ہم ایسے پیش کریں کہ مان لیں کے جیسے ہماری کسی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ٹاوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہم کو پتا ہے کہ اس میں کیا سیلیبس ہے اس میں ہم کو پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہوا گا اب اس میں ایڈمیشن لینے کے بعد اگر ہم وہاں کلاسز ہی نہ اٹینڈ کریں یا کلاسز اٹینڈ کریں تو پڑھائی نہ کریں سیلیبس چھوڑے رہیں تو کیا ہم اس امتحان میں پاس روپائیں گے ہم کو امتحان دیا جائے گا یا ہم کو امتحان میں بیٹھ نہیں دیا جائے گا کہ اگر ہم نے کلاسز ہی اٹینڈ نہیں کریں تو اتنا فضل اللہ اکرام کو کس یونیورسٹی میڈمیشن ملا ہے ہم کو پہچاننا چاہیے نماز روزے کی اہمیت جاننی چاہیے خوران کی اہمیت جاننی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم کو سیلیبس ملا ہے جو کنٹنٹ ملا ہے اللہ کی طرح سے جو ہدایت ہے اس کو پوری طریقے سے خالو کرنے کی کوشش کریں اللہ ملا صلی اللہ محمد مال ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈس کوالیفائی کر گئے جائیں امتحان دینے کا موقع ہی نہ ملے یا امتحان لیا بھی جائے تو اس میں پوری طریقے سے فیل ہو جائیں آگے اللہ نے ہم اس میں بتایا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو کرونا کا دور ہے پینڈیمک کا دور ہے کتنے اپنے قریب کے لوگوں کو کھو دیا کتنے عزیز لوگوں کو کھو دیا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جن لوگوں بخوتی قریب کے لوگ کو کھو آئے وہ جنجوڑ دیئے گئے اللہ کہہ رہا کہ پہلے کے لوگوں کو اوپر مسئیبتیں بیماریاں پہنچیں وہ جنجوڑ دیئے گئے بس وہی جانتے ہیں کہ کیا جنجوڑ ناظر بس ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت وقت رکھنی چاہیے اللہ بیماری سے بچا آمین رف عالمین آمین آگے اللہ نے اپنے کلام میں سورہ ملک آیت نمبر دو ہم نے ارشاد کر لی سورہ ہجر کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے ارشاد کیا کہ کوئی گروہ نہ اپنی موت سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بیماری میں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو بہت کچھ لوگ پیسے تھے جو بیس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں جوان لوگ چالیس پچاس ساٹھ سکتر کے بھی گئے ہیں لیکن یہ ایسے لوگ جن کے جو چلتے پھرتے ہلی تھے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اگدم سے چلے رہے ہیں کہ اللہ کو بتا رہا ہے کوئی اپنی موت سے نہ آگے بگ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے ہر ایک وقت مقرر ہے ٹائم فریم فیلز ہے اور ایک بہت ہی اللہ کی اسی کتاب میں بہت ہی معروف اور بہت مشہور آیات ہے کل نفس زائقت الموت سورہ انبیاء کی آیت نمبر پیتر سے جس میں اللہ نے ارشاد کیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت ایک ایسی سچائی ایک ایسی حقیقت جو سب کو آنی ہے کوئی اس سے برشین سکتا اولاد آدم جب سے پیدا ہوئے ہیں موت ان کے ساتھ ہے جب سے دنیا میں آتے ہیں موت کی ہری چل پڑتی ہے ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے بس ہم کو اپنے عمال ایسے رکھنے چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے اوپر چلتے رہے اس کی ہدایت کے اوپر چلتے رہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ نے بتایا ہے کہ جو کامیاب ہیں جو متخی ہیں جنہوں نے تخوہ اختیار کیا ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت کی ہے موت تو ان کے لئے خوبصورت ہے سویٹ ہے چیرین ہے کیونکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے ارشاد کیا وہ خبز کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں کہتے ہیں سلام جنت میں داخل ہو جاؤ اُن آمائی کے بدلے جو تُم کیا کرتے کیا خوب صلح ہے ایک ہدایت بری زندگی گزار لیں گا ہم اگر ہدایت پہ ہیں تو اللہ کو کچھ نہیں چاہیے اللہ بے نیاز ہے اللہ اللہ کچھ چاہیے تو ہم اللہ کے کلام کی اوپر چلیں اس کی ادایت پہ چلیں تخوہ اختیار کر چلیں تو موت سے کس کو ڈرگ ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتیں سلام کر رہے ہیں جب وہ لینے آرہے ہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں جنت میں داخل ہو ہو جائی ہے سلام کرتے ہوئے ان کی پاس آرہے ہیں ان کی روح نکال لیں کیا موت ہے کیا خوبصورت موت مل رہی ہے اور یہی فرشتے جب ان کی جانیں نکالتے ہیں جو ظالم ہیں جو تماشے مارتے جو نکالتے ہیں جو ظالم لوگ اور ان سے کہتے ہیں جہنم میں داخل ہو جاؤ تو سیدھے یہاں پہ جو مکتخین لوگ ہیں ان کی خبز کری گئی ان کی روح خبز کری گئی نکالی گئی اور سیدھے جنت میں پہنچا دیا گیا اب ہم آگے دیکھیں کہ اللہ نے اس زندگی کے بعد جو موت دی اس کے بعد کا کیا سفر ہم کو بتایا ہے جو متخین اور مومن لوگ ہیں سور تور میں اللہ اشار فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے جنت میں رہے رہوں گے اللہ کہہ رہا ہے یقینا پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہیں یہ آیت نمبر سترہ اور اس کے آگے ہے تم مزے سے کھاتے پیتے رہو اس عامال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہم انہیں میوے اور ان کی پسند کا کھانا دیں گے اور ان کے ارد غرد غلام ہوں گے گویا وہ موتی تھے جو ڈھکے ہوئے تھے کیا خوبصورت صلاح ہے اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے اس میں اللہ کیا ریوارڈز دے رہا ہے جنت ہے نہر بہتی جس کے نیچے شاندار کپڑے ہیں کیا تخت ہیں کیا کھانا پینا ہے سب کچھ ملا جو انسان چاہے گا وہ ملے گا وہ پائے گا تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو آنی ہے سب کا ٹائم فیم فیگز ہے اور تخوے والی لوگوں کے لیے موت شیری ہے خوبصورت ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد میں تھوڑا سو ازریکر اسلامی حسٹری کے لیے بھی کرنا چاہا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں اور غیر مذہب کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مجھے لگتا نہیں کہ پوری اسلام حسٹری میں پڑھ سکتا ہوں جو کی میں اس کی بریفی پڑھنا چاہا رہا تھا لیکن پھر بھی میں جنگ بدر اور جنگ اوہد بہت ہی چھوٹی سمری پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ دو جنگ ہیں جو ان کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام زور سے پھیلائے اور اس کو دو سے پانچ منٹ کے اندر ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں اور کتنے دیتا ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو اپنے ڈیفنس میں آج آئے کہ ہم اس کے حملے کو روکیں ہم کو ایٹیک کی اجازت نہیں ہے لیکن اپنے پروٹیکشن کی اجازت ہے اب ہم اگر دنیا کی جو اب ہی ریسنٹ جنگیں ہیں اگر ہم ان کو لے لیں جو ہوئی تھی کارگل کا جس کو نام گیا جاتا ہے war of kargil تو kargil کی جنگ ہوئی تھی kargil kargil ہے india میں تو عمومان جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کا نام اس جگھے پر پڑتا ہے جہاں وہ لڑی جاتی ہیں the place where they are fought is usually the name given to that war or battle تو kargil میں کیا ہوا تھا کہ گسپیٹ آگئے تھے kargil میں اور یہاں پہ جوانوں کو خدیڑ نہ پڑا ان سے لڑنا پڑا تو یہاں جو لڑھ لے تھے وہ defense میں لڑھ لے تے اور جو گسپیٹ آگئے تھے وہ offense میں تھے وہ attack میں تھے اگر یہی جن سرحد پار لڑی گئی ہوتی تو اس کا نام war of kargil نہیں ہوتا وہ جہاں لڑی گئی ہوتی وہ اس جگہ کا نام ہوتا اسی طرح سے ہم recent war war of Iraq ہے وہ پہ کیا ہوا کہ allied forces نے Iraq کے اوپر حملہ کیا Iraq کے اوپر attack کیا Iraq forces defense میں تھی ان کے اوپر attack ہوا اس لئے war of Iraq ہے کیونکہ war Iraq میں ہوئی ہے اگر یہ ہوتا کہ Iraq forces نے جا کر کہ اور کسی دوسرے ملک میں attack کیا ہوتا تو war of Iraq نہیں کہلاتی جس جگہ attack ابھی نام بدر پہ پڑا بدر ایک میدان ہے اور یہ میدان مدینہ سے قریب 113 کلومیٹر کی شہد لالی بن دوری پر ہے اب ہم دیکھیں جو facts ہیں ان کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم proof کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے مسلمانوں نے defense میں لڑی ہے offense میں اور attack میں نہیں لڑی تو جو مکہ کا اور مدینہ کا جو difference ہے جو distance ہے وہ ہے قریب 400 килومیٹر 450 килومیٹر تو یہ مکہ ہے اب یہ illustration کے لیے میں نے دیا ہے کیونکہ map میرے پاس available نہیں تھا اور آج کے ٹائم پہ بہت مشکل تھا اس کو حاصل کرنا تو میں نے بس illustration کے طور پر بنا دیا کہ یہ مکہ ہے اور یہاں مدینہ ہے ان کے بیچ کا distance ہے 450 килومیٹر اور بدر اور مدینے کا distance ہے قریب 113 سے 120 килومیٹر تو بدر جو ہے وہ مدینے کے خریب ہے نہ کہ مکہ کے قریب ہے تو جو اخل مند ہو ہیں وہ فوراں سمجھ جائیں گے کہ اگر مدینے سے جہاں پہ اصول اللہ صلی اللہ وآل 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 اللہ صلی اللہ محمد جہاں وہ تھے اگر وہاں سے حملہ ہوا ہوتا تو مکہ کی طرف ہوا ہوتا تو یا تو مکہ میں لڑائی ہوئی ہوتی جنگ ہوئی ہوتی یا پڑی اس کا نام ہے جنگ احد جنگ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ کے آؤٹسکرٹ پہ باہری علاقے میں یہ تو بدر سے بھی اور زیادہ خریب ہے مکہ اور مدینے کا ڈسٹنس 450 کلومیٹر اور احد جو ہے وہ مدینے سے 10 سے 20 کلومیٹر دوری پر ہے اب کوئی بھی اقل من انسان بتا سکتا ہے کہ کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے اگر کچھ لوگ کسی کے گھر میں آ جائیں اور وہاں پر آ کر کے اٹیک کریں ایک گروپ والے آ کر کے کسی کے گھر میں اٹیک کر دیں مار پیٹ کریں جو کو چنائیں اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ یہ گھر والوں نے اٹیک کیا تو ہر انٹیلیجنٹ انسان سمجھ جائے گا کہ بے اقوف بنا رہے ہیں یہ جھوٹ بول ہے اسی طریقے سے جو تیسری جنگ جنگ خندق جو ہے وہ بھی ڈیفینس میں لڑی گئی وہ بھی اگرم مدینے کے اندر ہی لڑی گئی لڑی گئی مطلب اٹیک ہو گیا تھا لیکن خیر میں بھی اس کو اوپر نہیں جاتا ہوں میں جنگ اوہر بھی تھوڑی سی پہننا چاہتا ہوں کی مختی اہم درین جنگ ہے یہ اسلام ہی جنگ اوہر جب لڑی گئی تو مسلمان اس جنگ کو پہلے جیت گئے اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ و اللہ و سلم نے انسٹرکشنز دے رکھے تھے مسلمانوں کو ایک بہت ہی سٹرٹیجک لوکیشن تھی کہ وہاں سے ہلنا نہیں جب تک یہ حکم نہ دیا جائے جو مکہ کے مشرقین اور ظالمین تھے وہ ہار کے بھاگ گئے تھے لیکن مسلمانوں کا یہ گروپ جو تینات کیا گیا تھا انہوں نے حکم حضولی کری رسول اللہ صلی اللہ و علیہ و سلم کی وہ بنا حکم کے اس جگہ سے ہٹ گئے اور جب ان ظالمین نے مشرقین نے دیکھا کہ وہ سٹرٹیجک لوکیشن سے ہٹ گئے تو انہوں نے پھر سیٹ اپ کیا پھر سے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر اور یہ ایسا حملہ تھا کہ بھگ در مچھی اور سارے مسلمان بھاگنے لگے جم کے میدان سے اور ایسا بھاگے ہیں کہ وہ ان کو یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو آواز دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آواز دے رہے ہیں کہ لوٹ آؤ پلٹ آؤ واپس آؤ لیکن کسی نے مڑ کر بھی دیکھ اور اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا آج بہت احترام کیا جاتا ہے بہت نام ہے خیر برحال اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب سارے مسلمان خواہ گئے کوئی نہیں بچرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کیسے ہوئی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس کے اوپر مسلم کو مسلمان کو غور فکر کرنی چاہی ہے صرف ایک فرد شہر خدا سارے مسلمان بھاپ چکے ہیں جنگ کے میدان سے اور مشرقین ظالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور مولا علی مشرق میں اور مغرب میں ایسٹ وے اور ویسٹ میں نورتھ میں اور ساؤتھ میں ہر طرف لڑ لیں ہر طرف ایک واحد فرد ہے جو لڑ رہا ہے جو ہر ایک کفار سے لڑ رہا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی جان کی حفاظت کری اللہ ایدری اکنار ایدری ایدری اکنار شلوار اللہ محصول اللہ اللہ محصول اب یہ موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے اب یہ شجاعت ہے شجاعت کی لیمٹ ہے پیک ہے جس پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا بس رسول اللہ نے بھی کتنے ہی موقعوں پر امام علی سے اور اہل بیت سے ہم کو آشنا کر آئے ہم کو پہچن وای کی کی امپورٹنس کیا ہے کون ہیں کبھی اللہ کے کلام میں آیات ہوتی ہے تو ان سے مخبت کرو تو کبھی مباحلہ ہوتا ہے جہاں پہ آیات اترتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنے عورتوں کو تم اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے نفس کو اپنے نفس کو اور نصرانہ جہاں اپنا پورا کافلہ لے کر آتے نصرانی ایک پورا حجوم ہوتا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے جاتے ہیں عورتوں صرف جناب فاطمہ جا رہی میں ہم کو اور پہچن آیا ہے امام حسین ہم سب لوگ جانتے ہیں جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعے کی نماز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پہ خدبے میں ایک بار خدبے کو بیش میں توڑا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت تو فالو کری لیکن چون سنت ہے کیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کس کے لیے ہے اس کے اوپر کسی کی غور فکر نہیں ہے امام حسین جب مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خدبہ دے رہے تھے تو ہلکا سا تھے اور رسول اللہ نے اپنا خدبہ توڑ دیا وہاں پہ اور یہی سنت ہے جو آج تک ہر مسجد میں فالو ہوتی ہے لیکن کیا ہم نے امام حسین کو پہچانا کی ان کی عظمت ہے جن کے لیے رسول اللہ نے اپنا خدبہ توڑا مباحلہ میں پہچنوا یا کتنی ہی اور اور منزلوں پر جگہوں پر پہچنوایا کون ہیں یہ شخصیت یہ عظیم ترین نستیاں یہ ہمارے رول موڈلز بس میرے پاپا مرغوم بھی بہت محبت کرتے تھے اہلِ بیت سے بہت محبت تھی کوئی مجلس ہوتی تھی صبح سے نکل جاتے تھے مہر ورمہ پہلے دس دن ہیں آشور کے صبح سے نکل جاتے تھے اور شام کو لٹتے تھے میرے پاپا کی ولادت اٹھائیس دسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کی ہے بہت ہی کم سنی اور جوانی میں انہوں نے آرمی جوین کر لی اور نائنٹین سیونٹی ون کی جو انڈیا پاکستان وار بھی تھی اس میں پاپا شامل تھے اور ریسنٹلی ان کے انتخال کے کچھ ہی دن پہلے واپس آئیت پانگلہ دیش میں جہاں پہ ان کو آنر کیا گیا تھا اور پاپا نے جب آرمی جوائن کری تو ان کے ساتھ اواخیہ یہ ہوا تھا کہ آرمی میں شراب پینا بہت عام بات ہے تو جب آرمی انہوں نے جوائن کری ہے تو ان کے سینئرز نے ان کو بلایا اور ان کو آفر کیا تو پاپا نے منع کر دیا بلکل سختی کے ساتھ لیکن وہ بہت اصرار کرتے رہے اور پھر انہوں نے یہ کہا یہ شرط رکھی کہ یا تو وہ شراب پیئے یا پھر تین روحفظہ کی کچھی بوتلیں انہوں نے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ ان کو پیو تو ظاہر سی بات ہے پاپا نے اس کو شراب کو ترک کر کے وہ تین بوتلیں کچھی پی اور اس کے بعد جب وہ روحفظہ کو دیکھتے تھے ابھی بھی تو ان کو ایک تھوڑی سی عجیب سی فلم ہوتی تھی ان کو کراہت سی آتی تھی روحفظہ کی بوتل کو دیکھ کر کے اس کے بعد پاپا شری لنکا میں بھی تھے انڈین پیس کیپنگ فورس میں اور جب انہوں نے بینک جوائن کیا تو بہت لوگوں کی مدد کری اتنے لوگوں کی نوکری لگائی اور آج بھی وہ لوگ آتے ہیں پاپا انتخال کے بعد بھی آتے یاد کرتے ہیں اور پاپا ایک ایشی شختیت ہے جو سب کو لے کر کے چلنا چاہتے تھے اپنے سارے رشتداروں کو سب سے بہت محبت تھی اور اس محبت کا تو کس طریقے سے ظاہر کرتے تھے وہ بہت زیادہ ایک ایک ایسا امر تھا جس سے وہ اپنی محبت ظاہر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ جس کی بھی بردے ہوتی تھی وہ اس کو وش کرتے تھے اس کی بردے کے لئے کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ میرے کپ خرید ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاپا کی اس امر کو آگے لے کر کے میں اور میرے بھائی پیس دونوں لوگ آگے اس کو خائم کر پائیں اور پاپا پچھلے کئی سالوں سے بہت ایمان ان کا بڑھ لیا تھا جب سے وہ حج سے لوٹ کر کے آئے تو راج میں ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ جیسے موجزہ کہا جائے لگا اس واقعوں کو بیان نہیں ہوں گا اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں بس ان کی یادیں ہیں اور یادیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اہلِ بیعت کی ہیں جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں اور انہیں کی یادیں ہیں جو ہم کو صبر دیتی ہیں کہ جب ہمارے اپنے ہم کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں امامِ حسین ان کے اصحاب ان کے انسار ان کی اولاد جو ہم یاد کرتے ہیں اور یہ یاد ایسی ہے جو ہم ہر سال بناتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے کہ جب سب لوگوں نے ہمارے مولا کو اکیلا تنہا کربلا میں چھوڑ دیا یزید کے لشکر کے بیچ میں یزید وہ ملون وہ لانتی جس کا شجرہ بھی مجھے بیان کرنا ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف امامِ حسین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امامِ علی کے فرزند فاطمہ زہرہ قلال امامِ حسن کے بھائی وہاں یہ یزید لانتی اس کا شجرہ اس کی دادی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چوانے کی جرت کریں جنگِ اوہد میں یہ وہ لانتی ہے جس کا داداِ ابو سوفیان جو ہر وقت ہر لمحے جنگ کرتا رہا مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا باپ معاویہ وہ ہے جو امامِ علی سے جنگ کرتا رہا زندگی بھر کونسپیریسیز کرتا رہا اور یہ لانتی وہ ہے یہ یزید وہ ہے جس نے ساری حدیں پار کر دی مسئیبتیں ڈالی جو ہر بیعت کے اوپر ہوں ہمارے مولا وہ اس نے اپنا خاصد حیج کر کے طلب کیا کہ وہ بیعت قبول کریں جب معاویہ کی موت ہوئی تو یزید نے ولید کو ایک خط لکھا کہ امامِ حسین سے بیعت لے بیعت مانگے اس کے لیے تو اس نے اپنے خاصد کو بھیجا امامِ حسین شام کا وقت تھا نماز پڑھ رہے تھے سمجھ گئے کہ ضرور کچھ نامناسب بات ہے مولا عباس کو حضرت علی اکبر کو حضرت خاصم کو بن عاشم کو لے کر کے ولید کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سب کو بولتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو تم لوگ اندر آ جانا یہاں ولید بتاتا ہے کہ یزید نے خط بھیجا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے امامِ حسین کہہ دیتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت میں کر سکتا ہے وہیں پر مروان بیٹھا ہوتا ہے وہ ولید سے کہتا ہے کہ ان کو یہیں پر ختم کر دو کیونکہ یہ بیعت دینے والے نہیں ہیں بس امامِ حسین کی آواز بلند ہوتی ہے بن عاشم اندر آ جاتے ہیں یہ لوگ جان جاتے ہیں کہ امامِ حسین سے بیعت میں نہیں ابھی ممکن نہیں ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مکہ میں بھی اے یزید وہاں پر بھیجتا ہے خاتلوں کو تو ہمارے مولا رخ کرتے ہیں کربلا کا کربلا پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو ہر روگ لیتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ اور آگ ہی نہیں بڑھنے دیتا ہے مولا کہتے ہیں مجھے واپس لوٹنے دو واپس نہیں لوٹنے دیتا ہے کہتے ہیں مجھے دوسرے رخ میں جانے دو وہ کی اجازت نہیں ملتی ہے اس کے بعد دن بدن کوئی نہ کوئی کمانڈر نہ آتا رہیتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ کوئی تین ہزار کے ساتھ آ رہا ہے تو کوئی اگلے دن چار ہزار کے ساتھ آ رہا ہے یہاں تک کہ جب پورا لشکر جہاں کم سے کم جس کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ تیس ہزار اور ہمارے مولا حسین کا کافلہ کیا ہے عورتوں کا ہے بچوں کا ہے بودھوں کا ہے یہاں تک کہ آشور شبِ آشور آ جاتی ہے اور ہرکش مکش میں ہے ایک جگہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے ایک طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے دوزخ ہے سمجھنے بارہ کے دھر جاؤ آخر کار اس کو ہدایت ملتی ہے اور وہ مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے معافی طلب کرتا ہے ہاں یہ وہی وہی غر ہے جس نے مام حسین پروپ لیا لیکن ہمارے مولا حسین کتنے کریم ہے جس کی وجہ سے آج مولا کے بچوں کو پانی نہیں ملا ہے ہائے پیاس جو چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور حر کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے جناب حر حضرت حر ہو جاتے ہیں اور آشور کا دن آ جاتا ہے وہ دن کہ ایک کے بعد ایک میرے مولا لاشیل اٹھا رہا ہے یہاں تک کہ سب شہید کر دیئے گئے مولا عباس وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے چھوٹے سے حضرت علیہ زبر کو شہید کر دیا جاتا ہے اور مولا وہ جنگ لڑتے ہیں ایسی جنگ کہ کفار بھاگ رہے ہوتے ہیں کیا خوف ہے ہمارے مولا کا لیکن کہاں وہ تیس ہزار کا لشکر پھر پھر سے حملہ کرتے ہیں کوئی تیر سے کوئی بھالے سے کوئی تلوار سے کوئی پتھر سے ہمارے مولا کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن کیا غزری ہمارے مولا کے بعد امام زین اللہ عبدین پر سید سجاد جناب زینب پر ان اسیر پر کربلا کے جو رو بھی نہیں سکے ان کے اوپر جو شہید ہوئے جن کے سامنے ان کے گھر والوں کا ان کے بچوں کا ان کے شہروں کا کٹا ہوا سر نیزوں پر لے جا رہے ہیں ان کو اسیر بنا کر کے کیا غزری ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے یا اللہ ہم سب کو صبر دے پروردگار پالے والے والے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو بھی عزیزوں کو خریبوں خریبتر لوگوں کو کھویا ہے یا اللہ ان کو سب کو کھونے کا صبر عطا کر پروردگار اور اس دنیا سے اس بابا کو کھٹا دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں آمین یا رب العالمین ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے پاپا مرہوم میجر مرزا حسن غزا ابن علی سجاد حسین اور ساتھ ہی میرے مامو سید عرشد حاشم ابن حاشم علی خان دونوں کی روح کو بخشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستئین اہدن سراط المستقین سراط اللذین آنمت علیہم غیر المخزوب علیہم وال الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعی محمد یا اللہ پروردگار پالنے والے معلی غفار اللہ فور رحمن الرحیم تیری عظیم ترین معایتوں کی تلاوت کریے پروردگار اس میں جو سواب ہے تیری کلام میں اور ان میں جو رحمتیں نعمتیں برکتیں ہیں پروردگار اور ان سے میرے پاپا مرزا خسند رضا اور میرے مامو سید ارشد حاشم دونوں کو پہچا دے ان کو جنت میں بہت اچھی جب ہاتھ کر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمالے پروردگار بحق محمد و آل محمد یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمالے آمین